اسلام کے نام پر اسلام کے اندر مسلمانوں کے بیچ کچھ سو سال زیادہ مدت نہیں ہوئی پہلے ایک فرقہ پیدا ہوا دشمن نے پہچانا کہ توہید پہ تو بہت آئے تھے مگر آخر تک جو باقی رہے وہ کون باقی رہے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ولایت والے جنہوں نے گدیر سے ولایت کا پیغام اٹھایا ہے وہ اصلی دین سے وابستہ ہیں تو انہوں نے چاہا کہ اب ولایت ان کے پاس نہ رہ جائے لہذا ایک پورا وجود فرقے کا ہو گیا جو بنا میں توہید ولایت کے مٹانے پہ لگا ہر وہ چیز جو ولایت تک لائے توصل شرک بدت حرام شفاعت شرک بدت حرام زیارت شرک بدت حرام ہر وہ چیز عدداری اس کو بھی ایک امکہ دے دیا گیا ولایت توجہ دیں دشمن کی تدبیروں کو دیکھیں دشمن حالات بدلتے ہی چالے بدلتا ہے لہذا ہمیں ان چالوں کو سمجھنا چاہیے ان مکاریوں کو سمجھنا چاہیے دشمن نے بنا میں توہید ولایت کو مٹانے کے لیے حملے کیے مزارات کو منظم کیا قبروں پہ جانے پہ پابندی لگائی یہ ساری تدبیریں کیا ہیں یہ نشانات مٹا دیے جائیں یہ یادگاریں ختم کر دی جائیں تاکہ دھیرے دھیرے تاریخ کے صفحے سے ذکر ولایت ہٹا دیا جائے لیکن تدبیر کیا کی یہ توہید کے خلاف یا اللہ کی وحدانیت کے خلاف یہ شرک ہے عقیدہ شفاعت کا یہ شرک ہے شریک کر رہے اللہ کا توصل شرک ہے زیارت شرک ہے گریہ شرک ہے تین فتوے ایک سار شرک بدلت حرام آپ مسلسل یہ مجالس میں تذکرے سنتے رہتے ہیں تو یہاں دشمنی کا ہے سے ولایت سے اس دشمنی کے اس ولایت کو مٹانے کے لیے ذریعہ کس چیز کو بنایا گیا توہید کو آپ میرا ساتھ دیں تو آگے بڑھوں ولایت کے اوپر حملہ ہے لیکن بنا میں توہید یہ توہید کے خلاف ہے یہ توہید کے خلاف ہے یہ توہید کے خلاف ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے توہید کے نام پر صدیعہ ہوئی دشمن نے دیکھا کہ بنا میں توہید ولایت چھیننے آئے تھے مگر جو ولایت والے تھے ان میں سے کسی ایک سے نہ توہید چھین سکے نہ ولایت کوئی ایک ولایت والا مدیر والا چھوڑ کے نہیں گیا ادھر کہ وہ انکار کرتے ہیں دشمن نے دیکھا یہ چال ناکام ہو گئی بہت بڑا کھیل کھیلا ہے دشمن نے توجہ دے میرا جوال خاص کر کے ایک خطرہ سامنے ہے جسے ارز کر رہا ہوں جو دکھائی دے رہا ہے کل تک جذباتی مسلمان کو بنا میں توہید ولایت سے دور کیا گیا تھا آج دشمن نے چال بدلی ہے آج جذباتی شیعہ کو جذباتی مومن کو جذباتی اور ہم سر جذباتی ہیں بنا میں ولایت توہید سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بنا میں ولایت توہید سے دور کرنے کی کوشش کیا ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا صلوات اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں رب نہ کہو اس کے بعد جو بھی تم ہمارے لئے کمال اور فضیلت سوچ سکتے ہو وہ سب ہم میں ہیں ہم کا سوچیں گے ہم جو سوچ نہیں سکتے وہ سب کمالات مالک سے انہیں ملے ہیں ہماری سوچ سے بالاتر مگر معصومین نے کہا ہمیں رب نہ کہو ہمیں رب نہ بناو رب کا مطلب یعنی جو خالق ہے جو رازق ہے پالنے والا ہمیں نہ خالق کہو نہ رازق کہو ہمیں رب نہ کہو ہمیں رب نہ کہو پھر ہمارے لئے جو چاہو وہ سوچو جو تم سوچو گے ہم اس سے بھی بالاتر ہیں آج آیات کو آیات کی دو قسمیں محکم اور متشابہ رغایات کی بھی دو قسمیں ہیں محکم اور متشابہ محکم کا مطلب وہ آیات جن کا لہجہ صاف ہے جس سے بات بالکل صاف سمجھنا جاتی ہے متشابہ وہ آیات ہیں جن کے کئی مفہوم نکلتے ہیں اور جن سے جن کے حقیقت تک پہنچنا ہم جیسے عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ محمد وعالی محمد علیہ السلام کا برکور سہارہ میں نہ مل جائے ان آیات انہوں روایات کو جن کے محکم نہیں ہیں متشابہ جن کے مختلف مفاہیم ہیں ان ضعیف روایات کو کہ جو اثر ایمہ میں کارخانوں میں گڑی گئی ہیں یا نادان دوستوں نے گڑی ہیں یا چالا دسمنوں نے گڑی ہیں ہمارے چھٹے امام سے اٹھوے امام تک مسلسل حدیثیں موجود ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے ہمارے فضل سے ہم کو کم کرنے کوشش کی گئی جس سے مقصر وجود میں آئے دوسری سادی دشمنوں نے کی ہماری فضیلتوں کو اپنی محدود اقلوں سے بڑھانے کی کوشش کی گئی اور غلو کیا گیا تاکہ ہمارا چاہنے والا جذبات میں آکے اس راہ پہ چلا جائے دو طرح کے لوگ وجود میں آگئے ایک ان سے پینہ رکھنے والا جو مقصر بنا ایک بہت جذباتی جو غالی بن گیا آج سب سے بڑی آفت جو دشمن ہمارے اوپر ڈالے ہوئے ہیں ان میں سے ایک مسئبت یہ ہے کہ وہ کل بنا میں توہید ولایت کو مجروع کر رہا تھا آج بنا میں ولایت ہماری توہید کو چھیننا چاہتا ہے اللہ رب ہے ربوبیت اس کے ساتھ مقصوص ہے خلاقیت اس کے ساتھ مقصوص ہے رزاقیت اس کے ساتھ مقصوص ہے اب اس کے بعد اس نے ان کو ذریعہ بنایا ہے روزی کا ذریعہ بھی یہی ہے خلقت کا ذریعہ بھی یہی ہے فیض الہی کے پہنچنے کا ذریعہ بھی یہی ہے مقصوص ہے روزی کا ذریعہ بھنیت اندیم